پاکستان میں سربجید سنگھ کی ہتیا کی جانکاری ہم لوگوں کو کل رات کو ہی ابرابت ہوئی تھی یا میں مانتا ہوں کہ سربجید سنگھ کی جو ہتیا ہوئی ہے وہ بہت ہی درواغے پونھ ہے اور اس کی ہم نندہ کرتے ہیں اور جو بھی اس پرکار کے حالات پاکستان میں پیدا ہوئے ہیں اس کے لیے سب سے بڑا ڈپلومیٹک فیلوری میں مانتا ہوں تو گورنمنٹ آف انڈیا کا ڈپلومیٹک فیلور مانتا ہوں پاکستان کی جیل میں یہ پہلی سربجید سنگھ کی ہتیا نہیں ہے بلکہ اس کے پہلے بھی چمیل سنگھ کی ہو چکی تھی اور پاکستان میں جس طریقے سے بھارت ویروہ دی گتویدیاں چل نہیں ہیں اس کی بھی جانکاری سارے دیش کو ہے میں سمجھتا ہوں کہ کچھ ایفیکٹیو ڈپلومیٹک سٹیپ گورنمنٹ آف انڈیا کے دوارا لیے گئے ہوتے تو ساید اس پرکار کی گھٹناوں سے بچا جا سکتا تھا آپ سب کو بھی یاد ہوگا کہ جس سمیہ ہیمراج اور صدھاکر ہمارے بھارت کے دو سینہ کے جوانوں کا سر اسمیس کیا گیا تھا اور ایک نوزوان کا سردھر سے الگ کر کے پاکستان کی سینہ لے گئی تھی اس سمیہ بھی میں نے گورنمنٹ آف انڈیا سے یہی اپیل کی تھی کہ کچھ اسٹرانگ پروٹیسٹ بھارت سرکار کے دوارا کیا جانا چاہیے لیکن بھارت سرکار نے کوئی بھی ایسا اسٹرانگ پروٹیسٹ اپنا درج نہیں کرایا جس سے کہ پاکستان کو کچھ سبق مل سکے میں نے دو تین باتیں بھی سیس روپ سے کہی تھی میں نے کہا کہ ایک تو پاکستان میں جو بھارت کے ہائی کمیسٹر ہیں انہیں واپس بلا لینا چاہیے اور بھارت اور پاکستان کے بیٹھ جو لیبل آف ڈپلمیٹک ریلیشن ہے اسے سکیل ڈاؤن کرنا چاہیے لیکن اس سمیہ گورنمنٹ نے ہماری باتوں کو پوری طرح سے انسنی کر دیا شاید یہ کیا ہوتا یعنی کچھ سٹرانگ سٹپ گورنمنٹ نے اٹھایا ہوتا سٹرانگ پروٹیسٹ درج کرایا ہوتا تو میں سمجھتا ہوں کہ سربجیت کے اوپر جس طریقے سے پاکستان کی جیل میں حملہ ہوا تھا وہ حملہ نہ ہو پاتا اور میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ سربجیت سنگھ کی جو ہتیاں ہوئی ہے اس کے پہلے بھی ہتیاں ہو چکی ہیں آگے بھی وہاں کی جیلوں میں اس پرکار کی ہتیاں کی سمبھاؤناؤں کو نکارا نہیں جا سکتا ہے اس لئے گورنمنٹ کو جلدی سے جلدی کوئی نہ کوئی ڈپلمیٹک سٹپ اٹھانا چاہیے تاکہ پاکستان کے اوپر پریسر بلڈپ کیا جا سکے اور پاکستان کی جیلوں میں جو بھارت کے بندی ہیں ان کی سورکشہ یا سنشت ہو سکے میں یہ بھی مانگ کرنا چاہتا ہوں بھارت سرکار سے کہ سربجیت سنگھ کے پریوار کے سدشیوں کو کمپنسیسن دیا جانا شاہیے اور ساتھی ساتھ جو بھی پریوار کے سدشیوں سربجیت کے پریوار کے ان کو روجگار کا اوسر بھی بھارت سرکار کے دورہ اپلبد کرایا جانا شاہیے راجنا جی کمجور راست کی چھوی بنی ہے بھارت کی چاہے چین کا ماملہ ہو چاہے سربجیت کا ماملہ ہو یا اور کوئی ماملے ہو میں اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں انتر راستی جگت میں کانگرس لیڈی اوپی اے گورنمنٹ نے بھارت کی چھوی کو دھومیل کیا ہے اور 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 یہ میسیج دینے کا کام کیا ہے اپنی کمزوری کے کارن کہ سچ مجھ بھارت ایک کمجور راست ہے شاہے جس بھی پرکار کی حرکتیں کسی کے دورہ کی جائیں گی اس پر بھارت ریایٹ بھی نہیں کرے گا ایک یہ دھارانہ سارے دنیا میں بنی ہے ادھر جی میرا سوال ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ سٹرونگ قدم سرکار کو اٹھانے چاہیے بھارت سرکار کے ایک منتری یا منیز تیواری کو پورا کھاکا لے کے بیٹھے ہیں کہ دو آجار ایک سے کتنی کتنی وہاں ہتھی آئے ہوئے اٹل جی کے سرکار میں بھی ہتھی آئے ہوئے اسی دلیل دی جا رہی ہے میں بھارت سرکار کے اتوہ کانگریس پارٹی کے سارے جتنے بھی نمائندے ہیں ان سے میں یہی اندروض کرنا چاہوں گا ایک بار نہیں چار بار میں نے کہا ہے جیسے آتنک بات کا سنکٹ تھا اس سمیے بھی میں نے کہا تھا اور جس سمیے ہمارے دو سینہ کے جوانوں کا کے اوپر پاکستان کے سینہ کے جوانوں نے اس کا شر اسمیس کر کے ان کا سر دھڑ سے الگ کر کے لے گئے تھے پاکستان کے سینہ کے جوان اس سمیے بھی میں نے کہا تھا کہ سرکار کو بھیبیت نہیں ہونا چاہیے سارا دیج پوری طاقت کے ساتھ کھڑا رہے گا سرکار کے سارے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس سمیے بھی سرکار نے اپنی ذمہ داری کو سمجھا نہیں مجھے بلکل ایسا لگتا ہے آج بھی وہ سب ساری پریشتیاں ہیں جس طریقے سے پاکستان حرکتیں کر رہا ہے ہمارا جو لیبل آف ڈپلمیٹک ریلیشن ہے پاکستان کے ساتھ اسے سکیل ڈاؤن کیا جانا شاہی ہے اور فار در ٹائم میں جو پاکستان میں بھارت کے کمیسنر ہیں انہیں بھارت واپس بھولانا شیئے جب تک وہ پوری طرح سے بھارت کو پاکستان آسواسن نہیں کر دیتا ہے کہ آتنکوادی گچویدھیوں کو کسی بھی پرکار کا پروکیشن کسی بھی پرکار کا سررکشن پاکستان ٹیرٹری میں نہیں ملے گا جب تک یہ آسواسن نہیں دے دیتا ہے جب تک یہ آسواسن نہیں دے دیتا ہے کہ وہاں کی جیلوں میں جو بھی بھارت کے بندی ہیں ان کی سرکشہ نشت روپ سے سنشت کی جائے گی سرکش کے پریوار نے شہید کا درجہ دینے کی مانگ کی ہے راج کی سممان کے ساتھ سمسکار کرنے کی مانگ کی ہے لیکن گرہ ملتی نے اس سوالوں سے کنی کاٹ کی ہے نہیں میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ ادھکتام سرکشہ ادھکتام کمپنسیسن ادھکتام سممان جو کچھ بھی ہو سکتا ہے تو وہ دیا جاما چاہیے دنی باتا ہے